یہ بہادری کا ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے اور وہ بھی کراچی میں جہاں ایسے ہی چند منٹوں میں کئی افراد موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہاں ٹارگٹ کلنگ ڈکیتی کی وارداتیں نہ ہوئی ہوں ایسے حالات کے شہری بھی عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے رہزنی بھتہ خوری قتل کوئی چیز نہیں ان کے خوف اتر چکے ہیں کچھ اس طرح جیسے بلی کو راستہ دیا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر شیر بن جاتی ہے اور انسان پر چھپٹ پڑتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے علاقے عزیزہ باد بھنگوریا میں پیش آیا جب سڑک پر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو نے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی فخر ابباس نے اپنا سب کچھ لوٹانے کے بجائے ڈاکو کو پکڑ لیا دونوں کئی منٹ ایک دوسرے کے گلے پڑے رہے ڈاکو کے دوسرے ساتھی نے فائرنگ بھی کی لیکن شہری نے ہمت نہ ہاری اور شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ڈاکو تو بھاگ گیا لیکن فخر ابباس نے دوسرے کو نہ چھوڑا اور اس کی خوب درگت بنائی